اسلام علیکم دوستو میں سمیل کرو سیون سے آصف اور امید کرتا ہوں آپ ساتھ دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے دوستو آج کا ویلوگ تھا اور میرے ساتھ ہیں میرے مامو جی اور میرے کزن امجد بھائی آج کا ویلوگ ہے کہ ہم نے جانا ہے ادھر سے خانے وال اور خانے وال سے جانا ہے ہم نے لہور رات کو اور آج کا ویلوگ کس ٹاپک پہ ہے ٹاپک یہ ہے کہ میرا یہ کزن ہے اس کی نظر تھوڑی سی کافی ویک ہے تو لہور میں پتا چلا ہے کہ ادھر کوئی ہسپیٹل ہے تو وہ کوئی اپریشن وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی میڈیسن دیتے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے اب ہم نے ادھر سے نکلنا ہے ٹائم کافی لیٹ ہو چکے ہیں تو خانے وال سے مامو جی ہیں مشتاق ان کی گاڑی پہ جانا ہے لہور ابھی بات ہم ادھر اپنے گاؤں سے نکلنے لگے ہیں میں میرے مامو جی اور امجد بھائی تو خانے وال کتنی دیر میں پہنچتے ہیں یہ میں آپ کو ادھر جاتے جاتے سارا دکھاتا بھی جاؤں گا اور بتاتا بھی جاؤں گا تو اب ہم اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں اور موسم بھی آپ کو دکھاتا ہے موسم دیکھو جی فول بادل ہیں اردہ گرد تو بس اللہ خیر کرے جاتے جاتے بارش نہ پڑے بعد میں پڑ جائے بھلا دوستو ہم پہنچے ہیں ٹھینگی اٹے پہ ہم سے ہے تقریباً کوئی پندرہ گلومیٹر اور اب ادھر سے پہنچنا ہے گڑے موڑ اور گڑے موڑ سے شارٹ کٹ جائیں گے میرشاہ روڑ خانوار روڑ پہ نکلیں گے جا کے تو اب بائی کو تھوڑا سا مسئلہ تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو پائیدان کاشف لوگوں نے اس کا گیاں گرا دیا اور دوسرا چین کبر کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک کروا لیں اس کے بعد نکلتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں اس کے اوپر پائیدان لگا ہوا تھا اس طرح کا تو یہ کاشف لوگ کہیں ایک دو دن پہلے گرا آئے ہیں وہ آپ سفر کرنا ہے تھوڑا زیادہ سلنسر گرم ہوگا اور یہ جوٹی مابو کی لوگوں پر ہی گئی تراب نہ ہو جائے اس لیے یہ دیکھیں یہ جی لگے سیڑ پہ یہ پائیدان ہے دوستو آگے یہ شارٹ کٹ ہوئے تھے لیکن روڈ دیکھیں آپ تقریباً تقریباً کوئی آدھا پندرہ بیس منٹ ہو گئے اسی طرح سفر کر رہے ہیں تو گل سیڑ پہ آگئے مین روڈ پہ جانا تھا تھوڑا سا سفر زیادہ تھا لیکن بہت سانی بلکہ اس سے زیادہ دیری تر لگے گیا یہ دیکھیں بجری وغیرہ بھی پڑی ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے پینچر وغیرہ بھی لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں آدھا گھنڈا پریشانی کے گزارنے کے بعد آگے یہ پکی نظر آئی ہے سپر اللہ امتلالہ تو یہ اب ہم پکی پہ لگ چکے ہیں یہ نہر میں ہی نہیں اور سورج بھی بادلوں میں آئے اور فیلال موسم ٹھڈا ہے جس کی وجہ سفر اور زبردست ہو رہے ہیں یہ سڑک ساری خراب ہے لیکن پھر بھی بائی کے لیے ایزی ہے یہ بارش آگے کافی ہوئی ہے یہ دوستو ہم تقریباً اپنے آدھا فاصلہ ہم نے تحق کر لیا میرشاہ ٹھے کا کھانے وال سے پیچھا میرشاہ ٹھا اور وہاں جانا ہے وہاں سے آگے ہیں ہمارا چھوٹا سا گاؤں بستی بغیرہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے لہور تو اس وقت ہم پہنچے ہیں موچی چونک ادھر سے دو رستے نکلتے ہیں ایک سیدھا رستہ جاتا ہے اور ایک اس طرف یہ دیکھیں یہ ہے موچی چونک ہم پہنچے ہیں اور بارش کی حالت دیکھ لیں ایک سیدھا رستہ جاتا ہے اور ایک اس طرف یہ دیکھیں ایک اس طرف کو جاتا ہے اس طرف تو اب ہم اس طرف کی طرف جائیں گے مامو لوگ ہو رہی جو حالات دیکھیں ہی کیسی ہو رہی ہے جدر سے ہم آئے ہیں چکر چکر یہ دیکھیں یہ جس سائیڈ پہ ہم نے جو سڑک ہم نے سلیٹ کیا یہ یہ ہم نے سوچا کہ آپ کو تکھائیں اس طرح کی سڑک ہے بھائی کے لئے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہ آگے بہت زبردست سڑک آ چکی ہے لیکن اللہ کریسے ہی ہو آگے یہ آگے مالٹوں کے باغ آگا ہے سڑک کے دونوں طرف ہی مالٹوں کا باغ ہے اور بہت بڑا باغ ہے لیکن ابھی موسم نہیں ہے مالٹوں گاں اس لیے ابھی لگے نہیں ہیں یہ پولس کی جو گاڑی جا رہی ہے انہوں نے ہمیں روکا تھا اور ہم سے کچھ پیسے بٹوڑنا چاہتے تھے لیکن کچھ انہیں کانی کروائی اور یہ اب چلے گئے یہ دوستو ہم پہنچ گئے ہیں مہر روڈ پہ کانیوال مہر روڈ ہے یہ کانیوال کی طرف بھی جاتا ہے اور ادھر کو کراچی کی طرف بھی جاتا ہے اور بہت زبردست مانوے روڈ ہے بہت زبردست ہے اب اس کا کاٹ پتہ نہیں تھوڑا سا آگے ہے ادھر سے اوپر سے ہو کر جاتے ہیں اس سائیڈ پہ آئیں گے تو ادھر انشاءاللہ آگے کانیوال سے تھوڑا پیچھے مہر شاٹے پہ پہنچنا ہے ہم نے اور پٹرول دیکھنے جی پٹرول پانسو کا دلوایا تھا لیکن ہے ابھی کانیوال یہ جا رہا ہے کراچی کی طرف اور اس سائیڈ سے یہ روڈ جائے گا آنے وال کی طرف ہمارے کانیوال سے دکھنے دوستو مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا مغرب کی ازان ہو چکی ہے تو حمد رلالہ ہم میرشاہ پہنچ گیا ہے بہت فاظت تو اب یہ ادھر سے کار ہے تقریبا کوئی دو تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کار تو اب یہ ادھر کزن کی دکان ہے میرشاہٹے پہ تو شوارمہ برگرگی وہاں ہے آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے اس کو ملنا تھا اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں یہ میرے کزن ہے لگے ہوئے اپنے کام میں ماشاءاللہ شوارمہ لگا رہے ہیں برگر شرگر بھی ہیں یہ اس کا شغیرت ہے اور یہ ہے میرشاہڈا یہ جی یہ میرشاہڈا ہے یہ اتنا کوئی بڑا ڈا نہیں ہے لیکن بس ٹھیک ہے نارمل اس سے بڑا آگے ہے خانے والے ہیں یہ ساتھ جلیبی ہیں میں دیکھتے ہیں کتنی زبردر جلیبی ہیں جلیبی ہیں اسلام علیکم یہ دیکھیں لیٹھ گلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں ایسے رستے پر کیونکہ وہ سڑک بان رہی آگے اس لیے جی دوستو میں بستی میں پہنچ گیا ہوں تو گھر پہنچ گیا تھا لیکن بائک بار کھڑی کر کے مسجد قریب تھی تو نماز کا ٹائم جا رہا تھا کیونکہ زان ادھر اٹھے پہ ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کیا پتہ جماعت پہ پہنچ جاؤں لیکن جماعت ہو چکی تھی اب اپنی نماز پڑھ لی ہے تو شکر الحمدللہ آپ کو بھی ادھر یہ بتانا اس لیے کہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو تو نماز والا فرض ضرور ادا کریں تو اب بس نماز پڑھ لی سکون سا ہو گیا اور جو تکاور سی وہ بھی تقریب بنا دی کام ہوگی تو اب بس جاتا ہوں گار کی طرف اور آگے آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی مول ہوتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی میری پانچی یہ دو دن پہلے مارے ہیں ادھر سے ادھر آئیے تو یہ آج آپ کو نظر ادھر ہاری ہے یہ دیکھیں کیسا سسٹر بچوں کے لیے کتنی خدمت کرتے ہیں سپیشل انہوں نے ایک جھولہ اوپر سے یہ جالی ہے یہ ایسے دیکھیں ایسے یہ مچھروں سے ہوگی سے یہ ہے یہ مارا کھانا آگیا گوشت ہے چکن چکن کے ساتھ ہے انہوں کی کے اندرے میں ہی گوارے کی پھریاں یہ مارا کھانا آگیا ہے چکن اور ساتھ ہیں گوارے کی پھریاں اور ساتھ ہیں تندور کی روٹی موسیقا